موسیقی اسلام علیکم امید آپ سب کھائی اسی ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج بننے جا رہا ہے فشکڑی جو کہ سردھیوں کے سپیشل اگش ہے اور بہت مزیدار اور یمی سا بنتا ہے یہ سالن بہت اچھا ہوتا ہے تو چلیں سٹارٹ کریں اپنی ریسیپی کیوں ہمیں جن میں چیزوں کے چیزے درکار ہیں جو چیزیں ان کی تفصیل بتاتیوں میں نے ڈیڑھ کلو فش لی ہے اس میں جو دھوکے اچھی طرح میں نے سرکہ لگا کے اس کو دھواش کر لیا ہے یہ بلکل ساف ہو چکی ہے اور پیاز لی ہے میں نے دھائی سو گرام اس کو میں نے پیس لیا ہے دہی لی ہے میں نے ڈیڑھ کپ اس میں پیسی بھی پیاز ہی جائے گی تو اس لیے میں نے اس کو پہلے سے پیس کے رکھ لیا ہے دہی ڈیڑھ کپ ہے میتھی دانا میں نے لیا ہے ایک کیبل سمون دھر کے اور سوکھی میتھی لیے دو چمچ اس کے لیے کڑی پتہ لیا ہے کڑی پتہ آٹھ سے دس لیو ساف لے لیں اور نمک میں چھل دھنیا اور گرم مسالہ ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو ساری سپکوٹیٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتی ہوں سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ کپ میں آئل ڈال دیوں کیونکہ اس میں آئل ہمارا اچھا زیادہ لگتا ہے اور یہ سالن بھی اچھا سا کلر فل سا لگتا ہے آئل ہمارا ہیٹ اپ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں سب سے پہلے میتھی دارنا ڈالیں گے اور کڑی پتہ ڈالیں گے اور جب اس دونوں چیزوں میں سے ہلکی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں پیاس ڈالیں گے اس کو خیال سے بھوننا ہے کہ بس جیسی خوشبو آنے لگے گی تو ہمیں پیاس ڈالنی ہے ورنہ اگر یہ جل گیا میتھی دانا تو پھر کڑواہٹ آ جائے گی ہمارے سالن میں تو اسے جلنا ہی نہیں دینا بس ہلکا سا یہ براؤن ہونا شروع ہوگا تو خوشبو آ جائے گی ایک میتھی کی تو بس اسی وقت پھر ہم اب اس میں پیاس شامل کر دیں گے جو ہم نے پیس کے رکھی ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پیاس کو بھوننے میں کیونکہ پانی ہے اس پانی کو میں خوش کرنا ہے اور پیاس کو چھڑا بھوننا ہے کیونکہ جب تک یہ بھونے گی نہیں ہمارا مسالہ نہیں اچھا سا تیار ہوگا بیک چمت میں اس میں نمک ڈال دیا ہے ہلدی ڈالیا ہے ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ڈالا ہے میں نے ایک ٹی سپون بھر کے لال پیسیو مرچے ڈالیا ہے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اور آدھی ٹی سپون میں اس میں کشمیری لال مرچ ڈال رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے سالن میں جو کلر آئے گا وہ بہت اچھا سا ایک دم ریڈ کلر آئے گا باقی سپائس آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گے میں مسالہ تیار ہو گیا میں اس میں فش ڈال لسن ادرک میں ڈالنا بھول گئی تھی ساری یہ میں نے انڈ میں ڈالا ہے لسن ادرک اب ہم مسالے کو بھون گیا ہے اب ہم اس میں ڈال کے ہیں دہی اور دہی ڈال کے ہم اس مسالے کو اچھا طرح بھون لیں گے اور یہ میرے اسے کلپ میں سو گیا تھا تو یہ میں نے فش ڈال دی اس میں اور فش ڈالنے کے بعد کوئی پانی نہیں ڈالنا اور کور کر دینا ہے پانچ منٹ تک اس کو یہ دیکھیں میں نے اسے پانچ منٹ تک اسے کور کر کے رکھا ہے اور اس میں کوئی چمبت چلانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو اسی طرح پکڑ کے ہم گول گول دھومائیں گے اور اس وقت اس میں ڈال دیں گے سوکھی میں تھی اور سوکھی میں کی ڈالنے کے بعد ہم اسے دوبارہ دم دے رکھیں گے تین سے چار منٹ کے لیے یہ بہت مزیکی ریسیپی ہے بہت اچھا سالن بنتا ہے کیونکہ یہ ریسیپی جو ہے یہ میری امی کی ریسیپی ہے میں اپنی امی کی طریقے سے بناتے ہیں تھوڑا سامنے اس میں گرمسالہ ڈالا ہے تاکہ سالن میں بہت مزیکی خوشکو آئے بس پر پانچ منٹ ہم اسے دم دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اپنے سالن کو اور اس کے بعد ہرا دھنیا اور ہریمچوس کے گانشن کرنے یہ دیکھیں اس طریقے سے بنانے سے بلکل بھی ہمارے فش کے جو فلے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت مزیدار سا ہمارا یہ فش کا سالن تیار ہو گیا ہے اور کلر بھی اس کا بہت خوبصورت آیا ہے اور سرجوں کے ساتھ سے تو موسٹ فیورٹ ڈیش آئی ہے ہمارے گھر کی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور تینکیو سو مچ ان سب لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور انہوں نے بہت چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی